خواتی نظرات خوش آمدید آداب گوڈ مورننگ آپ سب کو ہماری طرف سے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز پر اپنا منپسند پروگرام سلام جے کے اور سلام جے کے کی آج کی نشریات لے کر میں ہوں آپ کا میزبان شفا گوھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور بات ریاست جمہور کشمیر کی ہوتی ہے بات ان سبی معاملات کی ہوتی ہے جو پچھلے ارتالیس گھنٹوں کے دوران زیر بہت ہوتے ہیں اور جو اہم ترین سرخیاں بنی ہوتی ہیں اور جو آج پورے دن جس پر بہت تمہیز ہوگی چوپال پر چوراہے پر دفتر میں اور سیاسی گلیاروں میں کوشش ہماری رہتی ہے کہ ہر ایک اس مدے پر ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں کیونکہ اس وقت آپ چائے کی چسکیاں لے رہے ہوں گے تھنڈ کا بھی اثر ہے دفتر جانے کی تیاریاں بھی ہے اور اسی لیے ہم فٹا فٹ آپ کو ہر معاملے سے روشناس کرانے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں اور اسی سلسلے کو آج بھی ہم جاری رکھیں گے اور آج کی جو پہلی خبر ہم لے رہے ہیں خبر جمہور کشمیر سے ہی ہے کیونکہ پروگرام بلکل جو سو فی سے دیا وہ جمہور کشمیر کے لیے رکھائی جاتا ہے صبح صبح اور اس لیے پہلی خبر سیاست سے ہم لیں گے یعنی سیاسی گلیاروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ چل رہا ہے کیا کچھ آہ مانا جا رہا ہے اس پر ذرا بات کریں گے اور بات کریں گے سب سے پہلے الیکشن کمشن آف انڈیا کی کیونکہ الیکشن کمشن آف انڈیا پر سب کی نظریں اس وقت مرکوز ہے چاہے وہ آہ سیاسی آہ جماعتیں ہیں آہ نیشنل کانفرنس ہو کانگریس ہو پیپل ڈیمکریٹک پارٹی ہو بارٹی ایجنتہ پارٹی ہو یا دیگر نیتہ ہو سب کی نظریں جو ہے وہ کہیں کہیں الیکشن کمشن کے دفتر پر لگی ہوئی ہے کہ الیکشن کمشن آف انڈیا جمہو کشمیر کے اندر چناوی بگل کو کس طریقے سے بجائے گا یعنی جب وہ چناوی تاریخوں کا اعلان کرے گا تو وہ کس طریقے سے ہوگا کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر دو چناو اکٹھے ہونے ایک لوگ سبا کا چناو ہونا ہے جو جنرل چناو پوری پورے ملک میں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی وہ چناو ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریاستی اسیمیلی کا چناو بھی ہونا ہے کیونکہ گورنر راج کے فوراں بعد یہاں پر صدر راج بھی نافذ ہوا ہے اور صدر راج کے چھ مہینے کے اندر اندر چناو کروانا ضروری ہوتا ہے کوننسٹریشنل ابلگیشن ہوتی ہے اور اس بیٹھ سپریم کورٹ کی بھی گائیڈ لائنز ہے کہ کس طریقے سے چناو کروانے ہیں تو اس لیے کافی سب کی نظریں جو ہے وہ الیکشن کمشن پر لگی ہوئی ہے جہاں ایک طرف سے الیکشن کمشن نے یہ کہا کہ وہ دونوں چناو اکٹھے کروانے کے حق میں ہے یعنی اسیمبلی کے چناو اور پارلمٹ کے چناو اکٹھے کروانے کے حق میں ہے وہیں پر اوپی راوت صاحب نے اس بات کا بھی اشارہ دیا ہے کہ زمینی حقائق کو جاننے کی کوشش کی جائے گی صورتحال کو پرکھنے کی کوشش کی جائے گی جس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا یہ الیکشن کمشن کی بات ہے لیکن الیکشن کمشن کے دفتر اور الیکشن کمشن کی آہ کار کردگی کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو گزشتہ دنوں الیکشن کمشن کی طرف سے بازاتہ طور پر سٹیٹ آہ گارمنٹ کو سٹیٹ ایڈمنسٹریشن کو ایک حکوم نامہ جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آہ سوبائی سطح پر اور سٹیٹ لیول پر یعنی ایک تو سٹیٹ لیول پر اور پھر پروینشن لیول پر اور پھر ڈسٹک لیول پر جو ہے وہ الیکشن مانیٹرنگ کمیٹ یوں کا قیام عمل میں لائے جائے یعنی جہاں پر چیف شیکریٹری صاحب ڈی جی پلی صاحب آہ اوپر والی سطح پر ہوں گے الیکشن کمیٹر الیکشن کو مانیٹر کروائیں گے وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر پروینشن لیول پر ہوگا اور پھر ڈسٹک لیول پر ہوگا یعنی کہیں نے کہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی تیاری میں آہستہ 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 کر کے آگے بڑھ رہا ہے لیکن خدشات یہاں پر یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید چناوی دنگل جو ہے وہ آدھا ہوگا آدھا جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ مانا جا رہا ہے سیاسی پندتوں کی طرف سے کہ صرف آہ پارلمانی چناو ہوں گے اور اسمبلی کے چناو جو ہیں وہ اور تھوڑا تاخیر سے لیا جائے گا میں جولائی یا اگست تک بھی اسے کھیچا جا سکتا ہے اس طریقے کی باتیں جو ہیں وہ سیاسی گلیاروں سے آنا شروع ہو گئی ہے اس کے پیچھے یہ مانا جا رہا ہے کہ آر ایس ایس جو ایک بیسک سنگٹھن ہے بارتیا جنتہ پارٹی کی بیس لائن جو ہے جو ریت کی ہڈی جسے مانا جا رہا ہے ان کی طرف سے ایس ایس کیا گیا سٹیٹ کے اندر اور اس ریپورٹ جو ایس ایس ریپورٹ ان کے پاس آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شاید ابھی فیزبل حالات نہیں ہے کہ بارتیا جنتہ پارٹی اتنی زیادہ انٹی انکمپنسی اپنے ساتھ لے تھوڑے سے حالات کو بہتر بنایا جائے اس کے بعد چناوی دنگل کو آگے بڑا آ جائے یہ ایک طرح سے خبر ہے اور وہیں پر اگر ناشنل کانفرنس کی ہم بات کرے کانگریس کی بات کرے اور دیگر پولیٹیکل پولیٹیکل پارٹیز کی ہم بات کرے تو وہ لگاتار اس بات کو پچھ کر رہے ہیں ان کی یہ مانگ رہی ہے کہ انتظامیہ متحرک ہو الیکشن کمشن تاریخوں کا اعلان کرے اور چناو جلدی سے جلدی یہاں پر ہو کیونکہ چناو جتنا جلدی ہوگا شاف شفاف ہوگا انتظامیہ یہاں پر حکومت بنے گی اور عوام کو ایک بہتر متبادل جو ہے ان کو مل سکتا ہے تو اس پوری خبر پر اور بھی ہم گفتگو کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت معروف صحافی تجزیہ نگار اور کلمکار سحیل کازمی صاحب جمہو سے اس وقت جڑ چکے ہیں جہاں پر ساری سرگرمی جو ہے وہ چل رہی ہے کیونکہ جمہو کے اندر دربار بھی ہے اور دربار کے ساتھ سبھی چھوٹے بڑے کارکن جو پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں وہ اس وقت جمہو میں خیمزن ہے اور کیا کچھ وہاں پر چل رہا ہے کس طریقے کا ماحول ہے سیدھے بات کریں گے سحیل کازمی صاحب کے پاس سحیل کازمی صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے جمہو سے سیاسی پنڈتوں کا ماننا ہے کہ شاید اپریل کے بعد معاملہ کھچے گا جون جولائے اگست بھی کچھ لوگوں کا ماننا ہے لیکن اگر میں آپ سے جاننا چاہوں آپ جمہو کے اندر ہے مختلف سیاسی پنڈتوں سے بھی مل رہے ہیں لیڈر سے بھی مل رہے ہیں تجزیہ نگاروں کے پاس بھی آپ کا آنا جانا ہے تو کیا کچھ آپ جمہو کے اندر اس وقت محسوس کر رہے ہیں گرما ہٹ کیسی ہے کیا چناوی دنگل دونوں اکٹے ہوں گے یا ایک کے بعد ایک ہوں گا دیکھیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اٹھکلے تو ہی ہی ہیں کہ الیکشنز ہونی چاہیے گردی ہوئے چاہیے اور دیکھیں اس وقت راج باون اس کو ان لائنز پر کام بھی کر رہا ہے لیکن ایکموسفیر جو ہے اس کو پنڈیسیف بنانے کے لیے الیکشنز کا ماحول جو ہے پورا بنانے کے لیے راج باون اس پر کام کر رہا ہے اور ہاری پوریٹکل پارٹی چاہے وہ اپنے اپنے لیول پر بجل بجا چکے ہیں کہ الیکشنز ہونی ہونی ہیں تیاری کر لو تو اب یہ ہے کہ جب تک حالات کو آپ نارمل نہیں کریں گے کیونکہ دیکھیں آپ نے چاہا کورپریشن کی الیکشن کروانا تو ہوگی اس کے لیے کوئی انسیڈنٹ پری الیکشن پری پنچائد کی الیکشن اسنے سالوں بعد ہوئی تو انسیڈنٹ پری ہوئی تو کوئی مشکل نہیں ہے الیکشن کروانا کیونکہ ایڈمیسٹریشن پوری گیر اپ ہے الیکشنز کو لے کے اور بڑے سیریسلی ریو کرنے اور مجھے بھی لگتا ہے میں بھی سوچتا ہوں کہ الیکشنز ہونے چاہیے کیونکہ اتنا کوپسورت منڈیٹ لوگوں نے پیشلی سرکار کو دیا تھا کیونکہ لوگ یہاں تنگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹیکل انسٹیٹوشن مضبوط ہوں ڈیموکریٹیکل انسٹیٹوشن چلیں اور لوگوں کے جو کام ہیں رود مدہ کی زندگی ہے وہ نارمل سیر پہ چلیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنی پولیسیز کے حساب سے بھارتی جنگل کا پارٹی شاید اپنی حساب سے دیکھ رہی ہے کہ ان کو فائدہ کس مہینے میں ہوگا کون سا مہینہ ہوگا جہاں بھارتی جنگل یہ ہوتا ہے جب مرکبی سرکار اور یہاں بھی ان کی سرکار رہی ہو تو یہ ہر پارٹی کا ایک رہتا ہے کہ ان کو کس طرح سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا صرف وہی یہ بات ہے ادروائیس ماحول جو ہے ایلیکشنز کا لوگوں کو لے کے پلکسکل پارٹی کو لے کے وہ گرم ہے ایلیکشنز کل بھی ہو تو کوئی مجھے لگتا نہیں کوئی پرابلم ہوگی کیونکہ آپ نے دو ایلیکشنز پہلے کروا دی آپ پہ ماؤگریز جو ہے وہ پنچائیز ایلیکشنز بڑی تپ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بلوکس پہ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ریموٹ کارنرز پہ ہوئی ہے اور آپ نے بیتا کہ لوگوں کی پارٹی اسپیشنز اس ایلیکشنز میں کتنی بھر چڑھ کے رہی ہے سوہل قاظمی صاحب جس انٹی انکمپنسی کی بات ہو رہی ہے جو ریپورٹس بتائے جا رہے ہیں کہ کچھ افراد جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹی انکمپنسی کا فیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور اس انٹی انکمپنسی کا نقصان جو ہے وہ بات کے جنتہ پارٹی کو اٹھانا پڑ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ دیر اور دیا جائے گورننس کے نام پر اس کے بعد دنگل کو شروع کیا جائے یہ جو لوجک پیدا کیا جا رہا ہے کس حد تک اس سے وہ باہر آ سکتے ہیں اور وہ انہیں فائدہ ہو سکتا ہے ان دو تیر مہین کے اندر بالکل آپ تھی کہہ رہے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ بہت کے جنتہ پارٹی ہوئی شہر چاہے کیونکہ سطح میں ہیں تو وہ چاہیں گے کہ ہم نے پتیس کا آرکرا لیا تھا تو چالیس تک آگرا لے لیکن انٹی انکمبنسی جو ہے وہ چل رہی ہے وہ اٹھکلے جو ہوتی ہیں جو ان کے اڈوائزرز ہوتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح یہ نمبر اوپر لے کے جانا ہے اور یہ اپنے سرکار بنائیں کہ وہ ہر پارٹی کی کوشش رہتی ہے لیکن جو انٹی انکمبنسی بن چکی ہے اس کو دو تیر مہینے چار مہینے میں ختم کر پانا میں سمجھتا ہوں وہ جو ناممکن سی بات ہے جو جس پارٹی کو ڈنٹ پڑھنا ہوتا ہے اس کی گورنمنٹ کے بعد وہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے اب وہ کتنا ڈنٹ پڑھتا ہے یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی شاید اس پر کوشش کر رہی ہے اور اسی لیے وہ شاید ڈلے بھی اس کو سوچ رہے کہ اس کو ڈلے کیا جائے لیکن اثر جو ہے وہ الیکشنز میں وہ رولنگ پارٹی کو جس گورنمنٹ کے یا اور چیزے اس کو دیکھتے ہوئے وہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ مرکز میں ہیں اور یہاں بھی سرکات چلا چکے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فائدے مند جو مہینے ہوں گے ان کے فائدے مند کے جی چیزیں ہوں گی اس گھنگ سے الیکشنز کو کروایا جائے میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کوئی زیادہ فرق بھارتی جنتہ پارٹی کو پڑھنے والا نہیں ہے کازمی صاحب اگر سیاسی گلیاروں سے ہٹ کر ایڈمیسٹریٹیو پارٹ کو دیکھا جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو ایڈمیسٹریٹیو پارٹ ہمارا کتنا تیار ہے اور کیا موڈ ان کا ہے کیونکہ وہ موڈ جو ہے وہ سیدھے سے ایفیکٹ کرے گا ایسی آئی پر بھی دیکھیں ایڈمیسٹریٹیو پارٹ جو ہے کیونکہ ہم ایک سٹیٹ میں ہیں اور جو ہمارے بیلوکریٹک ایگل سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو نظام ہوتا ہے یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ نظام ہٹ جائے اور دیموکریٹکل انسٹیوشن سراؤنگ ہو لیکن یہ ساری چیزیں سیئر کرتا ہے مرکز اور اگر مرکز چاہے گا سیڈز کی الیکشن کروانا تو ایڈمیسٹریٹیو جو سکلز ہیں وہ بلکل تیار ہو جائیں گی کیونکہ آپ نے ایک مہاکڑوین تو کر لی ہے پنچائز کے سارا آپ کا سارا گراؤنڈ تو ہو چکا ہے کہ آروز آپ نے پوائنٹ کر دی ہیں اس کے لیے بھی اور بیوٹیز بھی لگا دیا آپ نے اسیمبلی الیکشن کو لے کے بھی تیاری تو پوری ہے صرف پیچھے سے فلیگ کا گرین فلیگ ان کو جندہ ملے گا تو یہ شروع ہو جائیں گے لیکن میں نے پہلے ہی کہا آپ کو کہ وہ دیکھیں گے کہ ہمیں سوٹ کیا کرتا ہے وہ سوٹ کرنے میں دلے ہو سکتی ہے اور وہ دلے ہونی 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 ہے کیونکہ آنکڑوں کو لے کے بارتی جنتہ پارٹی کمپرومائز نہیں کرے گی کہ ہمیں نقصان نہ ہو کے لیے بہت شکریہ سوحیل قادمی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے تذجہ نگار سوحیل قادمی صاحب کا ماننا ہے کہ آلڑی دو چناو ہو گئے ہیں یعنی ٹیسٹ سرکار دے چکی ہے ایڈمنسٹریشن دے چکی ہے اگر چناوی دنگل ہوتا ہے تو کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوگی لیکن سیاسی پندیتوں کا یہ ماننا ہے کہ کچھ دیر رکا جائے پھر کیا جائے اب یہ کیا کچھ ہوگا اس پر ہماری ضرور نظر رہے گی لیکن اگر میں بات چناو کی کروں تو اس کے ساتھ ساتھ کل کانگریس کے ایک سینئر لیڈر بھی جمعہ پہنچے تھے چونکہ چناوی ماحول ہے اور اس بیچ الیکشن اوبزرورز یا پارٹی اوبزرورز کا ریاستوں میں جانا یقینی ہے اور کانگریس بھی دن دو تین ریاستوں میں حکومت بنانے کے بعد کافی متحرک اور فال نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار وہ ان ریاستوں کی اور جانے کی کوشش میں ہے جہاں پر چناوی دنگل ہے اور جہاں پر انہیں یہ امید ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سرکار کے اندر آ سکتے ہیں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کل حاجی صغیر سعید جو ہے وہ کل جمہوں میں تھے مائنورٹیز کی جو ونگ کانگریس کی ہے اس کے سینئر لیڈروں میں انہیں گنا جاتا ہے اور کل انہوں نے بازابتہ طور پر جمہوں میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے دوران جو باتیں حاجی صغیر صاحب نے کی ہے وہ میں آپ کو ضرور سنا ہوں گا لیکن اس کے فوراں بعد سیاسی حل چل جو ہے وہ کافی زیادہ نہ صرف جمہوں صحبے کے اندر بڑھ چکی ہے بلکہ وادی کشمیر سے بھی سیاسی تجزیہ نگار اور سیاسی پنڈیتوں کا ماننا ہے کہ جس طرح سے باتوں کو کہا جا رہا ہے اور جس طریقے سے حالات کو پیدا کیا جا رہا ہے دیاست جمہوں کشمی نہ تو اس کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اس کی کسی کو اجازت دیں گے کیا کچھ حاجی صغیر صاحب نے کہا ذرا پہلے اس کو سن لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دو مہمان جڑیں گے ایک کانگریس کے ترجمان آہ جڑیں گے ہمارے ساتھ رمیندر شرمان جی اور ساتھ ساتھ تاہر چودری صاحب ہی ہمارے ساتھ جڑیں گے جن کے ساتھ ہم بات کریں گے اس بیان پر کیونکہ یہ بیان کافی اہم ہے پہلے زرہ اس کو سن لیجئے جاتے ہیں کہ اگر یہ کانگریس کے سرکار بلی تو یہاں پر جو خون خرابہ کرا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کا انت ہوگا اور جو لوگ اس میں مارے گئے ہمارے آتنگوات کے نام پر جیلوں میں بند ہے انہیں سب پر جیلوں سے چھڑایا جائے گا آتنگوات میں مارے گئے لوگوں کو ایک ایک کرون روپے کا محافظہ ملے گا جب بلائی شہر کے اندر سمیت کو ان کو بجرنگ ڈھلکے آتنگوات کو رسس کے آتنگوات کو بھاشپا کے آتنگوات کو محافظہ مل سکتا ہے تو کشمیر میں مارے گئے جنس لوگوں کو محافظہ کیوں نہیں ملے گا انہیں جیلوں سے رہا کیا جائے گا کانگریس کے سرکار آئی تو کانگریس کے سرکار آئی تو مارنٹی کمیشن ہے یہاں پر جن لوگوں نے یہ قتل و قارن خونچ کو آدھے دے کر کرا ہے جن دوش لوگوں کو مروایا ہے وہ کتنا بڑا نیتا کیوں نہ بھارتے ہیں انتہ پارٹی کا اسے فاسی کی سزد لائی جائے گی نیا قانون بنائے جائے گا اور انہیں فاسیوں پر لٹھایا جائے گا ایسے فاسپا نیتا ہوگی اور ساتھ ساتھ ایک کرو روپیا کمپنسیشن بھی دیا جائے گا ملیٹنٹو کو چھوڑا بھی جائے گا اور مائنورٹی کمپنسیشن کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا اب یہ معاملہ یہ یہاں پر پیج فستا ہے کیا یہ اوفیشل لائن کانگریس کی ہے یا اس نیتا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اسے آرجی طور پر دیکھا جائے کیونکہ جس طریقے سے اگریشن کے ساتھ وہ بول رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس اپنی رنویتی میں تھوڑا سا بدلاؤ دیکھنا چاہتی ہے اور پارٹی کارڈر جو ہے اسے کس طریقے سے ہم مضبوط ہی کے ساتھ اس کس طریقے سے ہم آگے بڑھائیں یہ کانگریس کا ایک پروگرام ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر طاہر چودری صاحب جڑ چکے ہیں بارتی ایجنتا پارٹی کے سٹیٹ سپوکس پرسن ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر چودری ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے کانگریس کے سینئر مائنورٹی لیڈر حاجی صغیر صاحب کو آپ سن رہے تھے کیا کچھ ریاکشن آپ کا ہے کہہ رہے ہیں جیل بھی آپ کو بیجیں گے اور بارتی ایجنتا پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ریاست کے اندر حالات کو خراب بھی کیا اور قتل غارت بھی کروائی ہے ڈاکٹر طاہر صاحب کیا آپ تک آواز آ رہی ہے میری چلے ہم کوشش کریں گے طاہر چودری سے دوبارہ بھی ہم بات کریں ہمارے ساتھ رویندر شرمہ جی بارتی ایجنتا پارٹی کے سٹیٹ سپوکس پرسن ہے چیپ سپوکس پرسن ہے رویندر شرمہ جی ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں کانگریس کے سٹیٹ سپوکس پرسن ہے بہت بہت شکریہ رویندر شرمہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے آ سگیر صاحب کی پریس کورفرنس کو آپ نے سن لیا ہوگا پڑا بھی ہوگا کیا میں اسے کانگریس کا اوفیشل ٹیک مانوں اوفیشل ورجن مانوں اور کیا یہ اوفیشلی آپ مینی فیسٹوں میں ریفلیکٹ ہوگا جو باتیں کہی جا رہی ہیں نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ کوئی ابزربرٹے وہاں سے کوئی حدیدار بھی نہیں ہے اور ان کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا ان کی جو بھی سٹیٹ ون پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہے وریکس ہے اس کو ٹوٹلی ہم ڈیسون کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم پارٹی ہائی کمان کو لکھیں گے بھی اگر انہوں نے لیمٹس کراس کی ہے یہ نتھنگ دو دو یہ جین کے سٹیٹ یونٹ کا کام ہے کہ ہم جین کے کے حالات پہ جس قسم کا تبطرہ کریں گے اور پارٹی ہائی کمان کو اس کی رائے دیں گے اس لیے انہوں نے جو بھی کہا ہے جو پارٹی کی پالیسی کے برود ہے اس کو ٹوٹلی ہم ڈیسون کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن جس طرح سے وہ کہنا کہ کانگریس کی حکومت اگر بنی تو سب کچھ چینج کیا جائے گا اور سب کچھ بدلاؤ ہوگا اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کی جائیں گے اور کل ہم نے دیکھا کہ کانگریس کے سینئر لیڈرز کی میٹنگ بھی ان کے ساتھ ہوئی تھی تو کیا یہ جو نہیں وہ 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 میناٹی دیپارمنٹ کی طرف سے ایک بیجے گئے تھے یہاں میناٹی یونٹ کو ملنے کے دیئے اور دفتر میں میٹنگ کا شکلہ میٹ ساپ لے رہے تھے تو وہاں وہ بھی بیٹھے ہیں میناٹی ایک سیل ہے ہمارا اور اس سیل کی طرح سے وہ بھیجے کہ ان کا کوئی عوضہ بھی نہیں ہے کسی بھی تمہانے پہ وہ ایک عوضرور کے طور پر اپنے میناٹی سال کی کارے پرنالی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا کہ اس طرح کی پریس کانگریس یا اس طرح کا کوئی بیان دینا جو زیادہ ان کی سمجھ سے باہر کی باتیں ہیں کئی بار جو لوگ خالات کے واقع ہی ہوتے وہ غلط بیانوازی کرتے لیکن وہ کوئی افشل سپوکسمن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی افشل ان کی اتھاتی تھی تو وہ ایسی کو بات کریں ان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ پارٹی اس کو اون نہیں کرتی جو بھی بات میں پارٹی کی پارٹی ہماری پارٹی کی پارٹی تو پارٹی نوازیں ہیں سنڈر پارٹی تو بیجو بی چلی ہے بہت شکریہ بیان پہ جی کوئی اپنی کرنا جائز نہیں جب ہم نے ان کو ڈس آن کر دیا اس بات کو اور ٹوٹلی رجیکٹ کر دیا چلی ہے بہت شکریہ رویندر شرمہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے باتی ہے جنتہ پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر آہر چودری صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر آہر چودری صاحب آپ نے صغیر صاحب کے بیان کو بھی سنا اور رویندر شرمہ جی کے آفیشل ٹیک کو بھی سنا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آوٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ لیں لیکن میٹنگ کل کانگریس ہیڈکوارٹر میں ہوئی اس کے بعد باز آفتہ تو بریفنگ ہوئی آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی عوضہ نہیں ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے جو ہمارے پاس سورسز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانگریس مائنورٹی سیل جو دلی کے اندر اس کے ایک اہم ترین لوگوں نے اور لگاتار اس طرح کے بات کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ بہت سی ریاستوں میں بات کر چکے ہیں وہاں پر کانگریس نے اس کو ڈسون نہیں کیا ان نے کہا کہ ہاں ہم نے بھیجاتا سٹیٹ کانگریس کہہ رہی ہے کہ ان کا کوئی عوضہ نہیں ہے یہ تو روٹین میں آئے تھے تو ان نے بات کر دی تو کس طرح سے یہ جو سنگین الزامات بی جے پی پر بھی ہے اور جو بات کہی گئی ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے جہاں تک آپ یہ جو کل کے بیان کی بات کر رہے ہو آپ دیکھئے جو ان کا جمہو کا کانگریس کا آفیس کے جو میں ان کے سپوکس پرسن ہے وہ اس چیز کو سیرے سے خارج کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی عوضہ نہیں ہے کچھ پوزیشن نہیں ہے اس بیان کو ہم کرتے ہیں اور ڈلی ہائی کمانڈ کے آپ خود ہی میرے ریفرنس دے رہے ہیں کہ وہاں پہ اس پوزیشن پہ ہیں تو کانگریس کی جو ڈبل سٹینڈرڈ پولٹیکس ہے یہ یہاں پہ بھی نظر آتی ہے ڈلی میں یہ لوگ کچھ کہتے ہیں وہاں سے ضرور پلان آٹ کیا گیا ہوگا کہ جا کے وہاں پہ ایسا کوئی اپنے نیتا سے وہاں کے جو ان کے اس پوزیشن کے جو ہیں ان سے کوئی بیان دلوایا جائے اور یہاں کا یونٹ مان نہیں رہا ہے ان کے دبل سٹینڈرڈ ہیں یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو کیا کچھ آپ کا نیکس ٹیپ ہوگا کیا عفضل کے خلاف یا سغیر صاحب کے خلاف کوئی کاروائی کروائیں گے پولیس سے دیکھیں یہ پارٹی ہائی کمان اس کے تو فیصلہ لے گی لیکن اس طائب کے جو بیان دینے ہیں اور ان کے اپنا جو یہاں کا لوکل یونٹ ہے کانگرنس کا جمہو کشمیر کا وہ خود ہی ان کے بیان کو خارج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں اور کیسے ہو گیا یہ ان کو خود دیکھنا جی اپنے گھر میں کی ان کے آفس میں آکے ایسا بیان دیا جا رہا ہے اور آج وہ اس بیان کو خود خارج کر رہے ہیں یہ کانگرس کی اپنی پرابنم ہے اپنی ہیڈے کے میں کہہ رہا ہوں نا ڈبل سٹینڈرز ہیں ان کے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ان کو سمجھنا اور ان کے بارے میں سوچنا بہت مشکل بات ہے اس پارٹی کے بارے میں ہاں تو ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے اور یہ کسی کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں چلیے بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر چودری ہمارزہ جوائن کرنے کے لیے کانگرس کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا اور اگر اس طریقے کے بیان آتے ہیں تو انہیں روکنا ہوگا ادروائز اس کی ریاکشن میں اور بھی بیانات یہاں سے آ سکتے ہیں کیونکہ اسی طریقے کا بیان جو آیا تھا بہرحال بڑھتے ہیں آگے اور بات ذرا بی جے پی ہیڈکورٹر کی کرتے ہیں کیونکہ بی جے پی جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ آج ذرا بات سیاست کی کریں گے الیکشن کی کریں گے بی جے پی آہ کی ایک بیک بون آر اس اس ہے اور بی اے جے پی آہ کے پیچھے آہ جو سب سے بڑا کارڈر ہے وہ آر اس اس کا کارڈر مانا جاتا اور آر اس اس لگاتا ٹونٹی فور انٹو سیون پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے کام کرتا ہے الیکشن سٹریٹیز کو بناتا ہے اور گراؤنڈ ریالٹیز پر آہ جا کر گراؤنڈ ان کو ٹیسٹ کرتا ہے کی کیا کچھ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سٹریٹی جو ہے وہ بنای جاتی ہے مانا جارہ کی آہ آر اس اس کے سینئر لیڈر جو ہے وہ ان دنوں تین دن کے دورے پر آہ جمہو میں ہے اور جمہو کے اندر بھئی آجی جوشی جو ہے وہ لگاتار میٹنگز کر رہے ہیں جہاں انہوں نے بارتی جنتہ پارٹی کی کور کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کی ہے وہیں پر آہ بی جے پی اور دیگر الائز جو ان کے اور دیگر گروپ جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ لگاتار کل بیٹکوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ حالات کو دیکھا جائے کہ حالات کس طریقے سے ہے اور جو پارٹی کو نقصان ہوا ہے دو تین سالوں کے دوران اسے کس طریقے سے پورا کیا جائے اور جو دلیت اسٹی اسیز ہے ان تک کس طریقے سے پہنچا جائے اور جس طریقے سے دو تین سٹیٹو کے اندر ہار ہوئی ہے وہ ہار جمہو کشمیر کے اندر نہ ہو اور یہاں پر کمپرہنسیو پروگرام کو ایڈاپٹ کیا جائے اور جیت یقینی ہو سکے اس حوالے سے جو ہے ایک منظم پروگرام چلانے کی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے بیاجی جوشی نے جہاں کل مختلف لوگوں سے ملاقات کیا وہیں پر یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ لڈاک کے اندر جو سیاسی اتھل پتھل چل رہی ہے جب وہاں کے سٹنگ ایم پی نے استیفہ دیا تو اس کے بعد کی صورتحال کو لے کر بھی کل بدیس لیٹروں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ کٹھوا پونچ کے بورڈر پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے اور فیڈ بیک لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ چناوی دنگل سے پہلے پارٹی کس پوزیشن پر کھڑی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر نیوز ایڈیٹر وینود کمار جی بھی جڑ چکے ہیں وینود جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے جمہو کے اندر سیاسی پارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے وادی کے اندر اگرچہ درجہ حرارت کافی کم ہے لیکن جمہو کے اندر سیاسی کے گہمہ گہمی جو ہے وہ تیز ہے سگیر صاحب کا بیان سامنے آیا اس پر ریاکشن تو ہم نے لے لیا لیکن جو آر ایس ایس کے لیڈرز اس وقت جمہو کے اندر ہے کیا کچھ ان کا پروگرام رہ چکا ہے اور آج دن میں کیا ہے اور کیا فیڈبیک آپ کا ہے کیا کچھ وہاں کی گھلیاروں سے آواز آ رہی ہے چناؤں کو لے کر دیکھیں اور جو کل رات ایمپورٹنٹ ویٹنگ ہوئی ہے جس میں جتنے بھی راشتے سوہم سرکھ سنگ سے جھوڑے ہوئے سنگٹن ہیں وشوہ اندو پریشت کہا جائے اکھلوہارتی ویدیارتی پریشت درگاو واہینی بجران بیتل اور باقی بی جے پی ویغیرہ سبھی لوگ بیٹھے وہ تو یہ اجلوہ نا بھی کروائے جائیں گے اس کے علاوہ جمہو کشمیر سے جڑے ہوئے کچھ عام جو ضروری مدھ ہیں ان پر بھی گمبیٹا سے چرچہ کی گئی ہے جیسے کہ یہاں انکروشمنٹ ہو رہی ہے اور جہاں سے جو پلائن ہو رہا ہے جمہو سے پلائن ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جا سکے گھوری چنتہ کا وشش ہے کہ یہاں سے لوگ چھوڑ کر کے نیبرنگ سٹیٹس میں جا رہے ہیں اس پر گہری چنتہ ویخت کی گئی اور کل ملا کے لبو لوہا بھی یہ تھا اس میٹنگ کا جو امپورٹن میٹنگ آپ کو ہوئی ہے اس میں یہ پورا نیکشن میں کہا جائے کہ کمر کسنے کو کہا جائے کہ جو الیکشن ہے آپ کے ساتھ ساتھ میں کروا دیے جائیں گے تو آج کا اگر میں دیکھوں تو آج کیا کیا پروگرام ہے بھائی جوشی کے اور کن اور لوگوں سے ملنے کی بات ہو رہی ہے یہ آج ان کا پروگرام ہے پرمندل میں وہاں پرمندل اکتربانی ٹرسٹ بنا ہوا ہے اس ٹرسٹ کی ایک بڑی ایمالت ہے جس کا انہوں نے ادخاتن کرنا ہے اور قریب سوا ایک وجہ تک وہاں پہ ہون یجے چلے گا اور ہون یجے کے بعد وہ واپس جمہو آئیں گے جمہو کے پھر روانہ ہوں گے لیکن آج صبح انہوں نے شاکھا میں جا کر کے شاکھا ٹنک کی ہے اور کچھ لوگوں سے ملے ہیں جو ویشنڈو پریشت کے لوگ سے اور اس کے بعد وہ وہاں کے لیے لکھ رہے ہیں آہ بنوچی اس طریقے کی خبریں جو ہے وہ لگاتار آ رہی ہے کہ آر ایس ایس اس حق میں نہیں ہے کہ آہ جمہو کشمیر کے اندر آہ لوگ سب آ کے چناؤ اور سٹیٹ اسیمبلی کے چناؤ اکٹھے ہو اور جو ان کا اپنا سروے ہے وہ یہ ہے کہ الگ الگ ہو کر ہی چناؤ آہ لڑا جائے تو کیا اس خبر کو ہم صحیح مان سکتے ہیں لگاتار لیڈرو کا یہاں پر آنا بات کرنا گراؤنڈ ریپورٹ لینا اور اب یہ بات سامنے آنا دیکھیں یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آہ راشتے سوہم سب اس ان کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ایک ساتھ ہو لیکن ساتھ ساتھ ہو ایک ساتھ اور ساتھ ساتھ کا تھوڑا سا انتر ہے کہ پہلے لوگ سب آج یہ ہو اس کے ساتھ زیادہ ریٹ نہ کیا گیا جائے جیسے بی جے پی کے لوگ سوچ رہے کہ اکٹوبر میں جا کر کے الیکشن ہوگے نومبر میں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے لوگوں سے بات چیت کی ہے جو کل میٹنگ میں بیٹھے ہو تو جو ہمارے سورسز ہیں ان سے ان کی بات چیت سے یہ بالکل نکل کے آ رہا ہے کہ جیسے لوگ سبا کے چناب ختم ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا بھی لیکشن کروا دیے جائیں گے بیدان سبا کے آہ بلو جی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو پروگریس رپورٹ مختلف ایمیل ایز کی لی گئی تھی باتی ایجنتہ پارٹی کے ایمیل ایز کی اس میں بہت سے لوگوں کو اب سائیڈ لائن کرنے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے اگر یہ ہوتا ہے تو کیا وہ انٹی انکمبنسی جو ہے وہ فیکٹر جس کو لے کر بی جے پی کافی پریشان ہے تو کیا وہ انٹی انکمبنسی کہیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں انٹی انکمبنسی اگدم سے ختم نہیں ہوتی آپ چہرہ بھی بدل دیں کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا ایمیل اے آئے گا لوٹ پسوٹ کرے گا پبلک کے کام نہیں کرے گا تو نیکس ٹیم پارٹی چیرا بدل دیں گے تو اس کو معاف تو کیا نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک اگر آپ امانداری شعبی والے لوگوں کو لاتے ہیں اور تھوڑا سا چینج کرتے ہیں کیوں انٹی انکمبنسی کا زیادہ اثر پڑنا تھا وہ اثر تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اثر بالکل نہیں رہے گا اثر ضرور ہے چلیے بہت شکریہ ونوٹ جیہ مرزا جائن کرنے کے لیے بات آر ایس ایس کی ہو رہی تھی کیونکہ آر ایس ایس کے سینئر موسٹ لیڈر بھئی آجی جوشی جو ہے وہ ان دنوں جمہو کشمیر کے دورے پر ہے اور جمہو میں کل وہ پہنچے تھے کل انہیں پارٹی لیڈر سے میٹنگ کیا آج کیا پروگرام رہ گا اس پر ہم نے بات کی اور امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاست جو ہے وہ اور آگے بڑے گی کیونکہ الیکشن کمشن بھی گیر اپ ہو گیا ہے ریاست کے اندر چناؤ کروانے کے حوالے سے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں پر رکھ رہا ہوں بریک کے اس پر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کی فارما ڈیکٹر جنرل پولیس کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور بیان میں کیا کچھ ان نے کہا ہے وہ آپ کو سنائیں گے اور اس پر تنظیہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ سردی کے ایام کے دوران ہارٹ اٹیک سب سے زیادہ ہو رہے ہیں ہروادی کے اندر ہو یہ ریشو جو ہے وہ بڑھ رہا ہے احتیاطی تدابیر کیا ہوں گے ڈاکٹر ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سے ہم بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سردی کے دوران کن چیزوں کا خیار رکھا جائے لیکن یہ دونوں خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد پیٹا جب بھی ہماری یاد آئے اسے اوڑ لینا اور کھو جانا اس کے پیار میں اور سمجھ لینا میں اور باپا ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں سگنچر بلانکٹس دھ وارمت اف پیور لاغ ٹی ویلی جو پل بھر کیلئے ہی سہی باتوں کو کھلا دیں ٹی ویلی ٹھولی اویشنال فاسٹر ہے تو ہے 25% فاسٹر چارجیں 25% ایکسٹر بیک اپ لیف فاسٹ انورٹر اور بیٹری فاسٹر ہے تو ہے بیٹا جب بھی ہماری یاد آئے اسے اوڑ لینا اور کھو جانا اس کے پیار میں اور سمجھ لینا میں اور باپا ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں سگنچر بلانکٹس دھ وارمت اف پیور لاغ ساری ساف ستری چیزیں سہت کے لئے اچھی ہو یہ ضروری نہیں لیکن ہماری سہت سے جڑی ساری باتیں نشیہ ہی شد ہونی چاہیے اسی پرکار لائن ڈیٹس ہماری سہت کا خیار رکھنے والے ڈیٹس کو دنیا میں پہلی بار تکنی کی مدد سے بینہ ہاتھوں سے چھوئے سوچ پرکار سے پاکیا جاتا ہے لائن ڈیٹس آنکھیں سوچتا ہی سہت کی پہلی سی ڈی ہے ٹی وی جو پل بھر کی لئے ہی سہی باتوں کو بھلا دیں میں کیا کیا رہا تھا ڈھاما پتر کی وادیوں کی مہیک ماسٹر بلینڈرز کی پرکھی نظروں میں جنمدہ آسام ٹی لیڈز اس یونیک پیک میں داکہ آپ محسوس کر سکیں آسام کا ٹھولی اوریجنال ڈیز ٹی وی ٹھولی اوریجنال پیٹا جب بھی ہمارے یاد آئے اسے اوڑ لینا اور کھو جانا اس کے پیار میں اور سمجھ لینا میں اور باپا ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں سیگناچر بلینکٹس the warmth of pure love پیٹا جب بھی ہمارے یاد آئے اسے اوڑ لینا اور کھو جانا اس کے پیار میں اور سمجھ لینا میں اور باپا ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں سیگناچر بلینکٹس the warmth of pure love سردی خاصی جھکام ایک عام بات ہے ایسے میں لیجے ہنڈرڈ پرسنٹ آئی اوریدک ملتانی کوپا کاف سر تاکہ بدلتے موسم کے ساتھ آپ نہ بدلے پیٹا جب بھی ہمارے یاد آئے اسے اوڑ لینا اور کھو جانا اس کے پیار میں اور سمجھ لینا میں اور باپا ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں سیگناچر بلینکٹس the warmth of pure love بریک کے بعد آپ کا پھر سے استقبال پروگرام سلام جے کے میں جو آپ اس وقت نئی دلی کے سٹیڈیو سے براہ راست دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا مذبان اشوا گوہر سامین ناظرین جیسا کہ میں نے کہا تھا بریک سے پہلے کہ اب بات کریں گے فارمر ڈیکٹری جنرل پولیس کے بیان کی کیر عزندر صاحب نے بیان دیا پونے میں سرحد نامی اورگنیزیشن کی ایک تقریب سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاصے کشمیری جنگ جنگ کے حوصلے بلند ہوں گے اور نئی دلی کے پاس کشمیر کے بارے میں کوئی ٹھوس پولیسی نہیں ہے کیر عزندر صاحب نے کل اپنی لیکچر کے دوران اس بات کو کہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دس فیصدی سابق سرندر جنگ جنگ کو کہ دوبارہ متحرک ہونے کے اندیشیں لاحق ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا چیلنج جنگ جنگ کشمیر پولیس کے لیے ہو سکتا ہے جنگ کشمیر پولیس کے سابق ڈریکٹر کے رجندر نے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاب پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی کاروائی سے ریاست جنگ و کشمیر کے حالات پر نمائی اثر مرتب ہونے کے علاوہ یہاں موجودہ جنگ جو کے حوصلے بلند ہوں گے انہوں نے کہا کہ وادی میں سرگرم جنگ جو نوجوانوں کو مائل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے سیکیورٹی فورسز کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی میکنزم موجود نہیں ہے کہہ رجندر نے بتایا کہ ریاست میں اس وقت پچیس ہزار سرنڈر جنگ جو موجود ہے جن میں سے اگر صرف دس فیصدی دوبارہ جنگ جو لائن اڈاپٹ کریں گے تو اسے آنے والے دنوں میں کافی پریشانیاں ہو سکتی ہیں انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ریاستی پولیس کے سابق ڈریکٹر جنرل کے رجندر نے کہا کہ شہر میں جس بات کو لے کر وہ زیادہ پریشان دیکھے وہ یہ ہے کہ نتو پولیسی اڈاپٹ کرنے کی جو ہونی چاہیے تھی بارت سرکار کے پاس یا سٹریٹ گامٹ کے پاس جو کلیر کٹ پولیسی کشمیر کو لے کر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ تھوڑے سے خراب ہونے ہیں اور سٹریٹ فارورڈ پولیسی نہ ہونے کی وجہ سے حالات اور خراب ہو سکتے ہیں یعنی پولیسی کو بہتر بنانے کے حوالے سے ایک بار پھر کل انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ کہی ہے کیر جنر کے بیان کے فوراں بعد ریاست کے اندر مختلف تجزیہ نگاروں کی طرف سے بات جو ہے وہ صاحب نے رکھی گئی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جس طرح سے کیر جنر صاحب کا بیان آیا ہے یہ حقائق پر مبنی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کیر جنر صاحب نے جس طرح کا بیان دیا ہے اس سے ریاست کے اندر زیادہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ انہیں یہ ایک منظم طریقے سے اس بات کو حکومت تک پہنچانا چاہیے تھا جس طریقے سے انہوں نے کھلے عام بات کہی ہے اس سے اور پریشانیاں ہوں گی برحال جو بھی ہوگا یہ توہنے والا وقت بتائے گا ہمارے ساتھ راجہ اعجاز علی صاحب فورمر آئی جی کشمی رہ چکے ہیں آئی جی کرائم رہ چکے ہیں یہ اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو بات فورمر ڈیکٹر جنرل پولیس کی طرف سے کہی گئی ہے اسے وہ کیسے دیکھتے ہیں راجہ اعجاز صاحب بہت بہت شکریہ دو چار باتیں کافی اہم ہیں جو آج اس ان باتوں میں جو ہے وہ کہی گئی ہے کیر اجندر صاحب کی طرف سے کس طریقے سے آپ کیر اجندر صاحب کے خطشات کو دیکھتے ہیں کیا واقعی طور پر افغانستان سے جب فوجی انخلاء امریکہ کا شروع ہوگا اس سے ہماری ریاست پر ایک منفی اثر پڑے گا اور ملٹنٹو کے حوصلے بلند ہوں گے ایک اور دوسرا پولیسی کو لے کر سوال ہے تیسرا سوشل میڈیا کو لے کر سوال ہے سوال کافی زیادہ اٹھائے ہیں سابیٹر جنرل پولیس نے کس طریقے سے ان سوالوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور کتنا ہمارے پاس سٹرنگت ہے ان سبھی سوالوں کا جواب دینے یعنی ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دیکھیں جو راجندر صاحب نے اس وقت پوائنٹ اٹھائے ہوئے ہیں کافی ویلیڈ پوائنٹ ہے پہلی بات تو ضرور ہے کہ جب وہ خود ایٹ ہیلم آف ایفیرز تھے ٹاریکٹر جنرل تھے تو انہوں نے اس دشاہ میں گورنمنٹ کو کتنا اپرائز کیا اور کتنا موٹیویٹ کیا اور کتنا ان کو تیار کیا کہ اس کا پلائے عمل پر وہ عملی طور پر وہ اس پر کام کریں دوسری بات یہ ہے کہ اب جس طریقے سے بھی ان کو کہنا چاہیے تھا وہ ایز اے فارور ڈائریکٹر جنرل پولیس گورنمنٹ آف انڈیا کو ایڈوائز بھی کر سکتے تھے بہرحال جو ان کا کہنا ہے اس میں کچھ پاور کچھ فیٹ ضرور ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے نائنٹی سے لے کر ابھی تک ملٹنسی کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اس میں واضح ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ایوری ٹائم فائر سائٹنگ ہو رہا ہے جی فائر سائٹنگ کا جو یہ ایک ایمپریشن آتا ہے اس سے جو واضح پالسی کا ہونے کا نہ ہونے کا آدمی کو اندیشہ دیتا ہے ایچولی یہ ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد جب چیزیں ہمارے پاس واضح ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف ایڈیا کے پاس بھی اپنی پالسی ضرور واضح ہوگی کہ انہوں نے کشمیر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو اس کے دو پہلو ضرور ہوتے ہیں جن کو سیملٹینیسلی آن گراؤنڈ ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے ایز جو ہم لوگ اگر سیکیورٹی ایکسپورٹ کے طور پر ہم اس کو دیکھیں یا سیاسی جو ایکسپورٹیز ہے اس کے طرح طریقے پر بھی دیکھیں نمبر ایک ہوتا ہے کہ جو ملٹینسی کو ڈریکٹلی ہینڈل کرنا جس کو بہت اچھے طریقے سے اس وقت ہماری جن کے پولیس ہے اسسٹ کر رہے ہیں ان کو آرمی اسسٹ کر رہے ہیں یا اپنی سیکیورٹی جو سی پیوز اسسٹ کر رہے ہیں اس سارے لوگ جو ہیں واضح طور پر ایک سگنل ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو کیسے ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو کیسے فائٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک ہی جگہ کی تھوڑی سی اپرومیٹ کی ضرورت ہے وہ جو ایل او سی کراسنگ میں جہاں کہ انفلٹریشن ہوتی ہے اس پر بھی اور تھوڑا سٹرس چاہیے لیکن اس پالسی قد واضح ہونے کے ساتھ ساتھ میں جائے جیسے ایسا ہوتا ہے کہ گورننس جو ہے سب سے پہلی چیز ہے جو ایفیکٹیو طور پر وزیبل سمٹنز ہوتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ارادے کے اور ان کے پالسی کے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے ہم سارے لوگ بہت سارے لوگ جب دسکس کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا یہاں فیل ہو رہی ہے کہ کوئی واضح پالسی ان کی نہیں آ رہی ہے کہ وہ پشمیر کے ساتھ سیاسی طور پر اقتصابی طور پر یا کس طرح ان کو اینڈل کر رہے ہیں وہ سوید ہوئے ہیں ہمیشہ مڑ مڑ کے ان لوگوں کو دوبارہ گورننس میں ٹائی کر رہے ہیں جو کہ گورننس میں پبلک کے سامنے سیل ہو چکے ہیں جو جذباتی طور پر لوگوں کے جذباتوں سے کھیل کر لوگوں کے طور طریقہ حالات کو ایکسپلائٹ کر کر اپنی کنسیاں سیس کرتے رہے ہیں وہ بار بار ان کو جو لاکر گورننس بٹھانا پبلک پر بٹھانا گورننس میں انڈلٹ کرنا ایک گلت سگنل جاتا ہے گورننس آف ایڈیا کی طرف سے گورننس پر اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہائی ٹائب ہے کہ گورننس آف ایڈیا کو چاہیے کہ کھلے طور پر ان لوگوں کو نیو ٹیلنٹ دانشوار لوگ ایڈوکیٹڈ لوگ انڈسٹرز کے رپرزنٹیو ان لوگوں کو انگیز کریں یہاں والے لوگوں کو انگیز کرنے کے لیے ایون جس طرح اپرانے طریقے سے ریکنسلیشن کمیشن ہوا کرتے تھے ریکنسلیشن ریکنسلیٹری ایفورٹ ہوتی تھی کہ بھئی کہاں ہم لوگ گورننس میں فیل ہوئے ہیں کہاں ہم لوگ تور طریقے میں فیل ہوئے ہیں پبلک کو آن بورڈ لے کر انٹیلیجنشیر کو آن بورڈ لے کر پڑھے لکھے لوگوں کو آن بورڈ لے کر ان کے ساتھ ایک سائیڈ پی سائیڈ کوئی طور طریقہ ایڈاپٹ کیا جائے ایناونس کیا جائے کہ لوگوں کی توقع تمنہیں بڑھے کہ واقعی گورنمنٹ آف انڈیا پالسی پر کام کر رہی ہے وہ اپنے ناراض لوگوں کو واپس اپنے دائرے میں لانا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایریٹیشنز کیا ہیں ان ایریٹیشنز کو رمو کریں راجعہ صاحب یہاں پر ایک چیز اور جاننا چاہوں گا جس طریقے سے سابق جیٹری جنرل پولیس صاحب کا ماننا ہے کہ جو فارمر ملیٹنس ہے اگر اس میں سے پاس سے آٹھ پرسنٹ بھی واپس آئے تو ایک بڑا چیلنج ہوگا جی جی میں ان کا بھی ذکر کر رہا ہوں ساتھ میں جو یہ ملیٹنٹ فارمر ملیٹنٹ ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا ہے آپ نہیں جانتے کہ ان کو مارٹیویٹ کرنے میں ان کو سرنڈر کیار کرنے میں کتنی زبردست جو ہیں فورسز کی لوگوں کی ہماری اس میں کاؤش ہے رہی ہے اور مہتے نہیں ہے لیکن اس وقت جب ان کو مارٹیویٹ کیا سرنڈر کرنے کے لیے تو واضح طور پر ان کی جو سننشل پوزیشن اتنی ووس تھی کہ ان کے بعد رہنے سہنے کھانے پینے کہ کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا اس وقت ان کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے گئے کہ آپ کو ریہابلیٹیشن سکیم کے اطاعت پالسی کے اطاعت آپ کو ریہابلیٹیٹ کیا جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگا لینڈ میں جب یہ سرنڈر ہوا جب وہاں گورنمنٹ کے ساتھ ان کا اثارت تو اس وقت ان لوگوں کو کئی فورسز میں انڈلٹ کیا کئی جوریفز بھی بڑی اچھی طریقے سے ان کو کیا گیا تو ناغاز کا پوئنٹ ختم ہوتے ہوتے چلا گیا لیکن ہم یہ سرنڈر لوگوں کو سرنڈر کا ان کی پالسیز کو امپلیمنٹ نہ کر کے ان کو فنانشل سسٹس نہ دیکھ کر میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جو دو دو ٹائم فاکاکشی کے شکار فیملیز ہو رہی ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں کر کے طاقتان سے لائی ہیں اور وہ ہم کی بیوی اچھا بچے کتے پریشان ہیں اس چیز کو ہم نے بالکل نکلٹ کر دیا اور اس پر ضرورت ہے کہ ایویجیٹلی اٹنشن دیا گئے ورنہ یہی لوگ ہیں اس وقت میں آپ کو بتا دو جو یہ نارکر ٹیک ٹائم کشمیر کا اس وقت بڑی پرابلم ہے یہ وہ لوگ فاکاکشی کے شکار ہو کر اس میں انوان ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو لوگوں کو جان پہ کیان وہ بھی اس وقت دے رہے ہیں بہت شکریہ راجہ اجاز صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے بات راجندر صاحب کی بات ہو رہی تھی جس میں اور ایکسپرٹ راجہ اجاز صاحب چونکہ جمہ کشمیر کے اندر دیوٹی دے چکے ہیں حالات کو دیکھ چکے ہیں ان کا ماننا ہے کہ حالات جس طرح کی اکاسی کی گئی ہے یہ صحیح اکاسی ہے اور ضرورت ہے کہ اب عملی قدم اٹھایا جائے چلی اب بڑھتے ہیں آگے اور موسم کے مزاج کی بات کریں گے کیونکہ موسم کا مزاج جو ہے وہ بدلہ بدلہ وادی کشمیر کے اندر ہے اور پورے نورٹ انڈیا کے اندر موسم کا مزاج بدلہ ہوا ہے نئی دلی کے اندر دند بھی ہے اور اس کا اثر آپ کو پتھان کوٹ جمہو میں بھی نظر آرہا ہے اور وادی کشمیر کے اندر چلائی کلان جو ہے وہ اپنا اثر خاصا دکھا رہا ہے وادی میں سردی کی شدید لہر جاری ہے اس بھی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ نئے سال کے آگاز تک برہ باری کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا ہے گزشتہ پندرہ روز سے وادی میں شدید سردی کی لہر جاری ہے جس کے نتیجے میں جیل کے ساتھ ساتھ دیگر آبی زخائر بھی منجمت ہوئے ہیں وادی میں خوش موسم کے چلتے جہاں دن میں ہلکی دوپ چھائی رہتی ہے تاہم ہمیشہ شام ہوتے ہی درجہ حرارت نقطہ انجمان سے نیچے چلا جا رہا ہے سری نگر میں سنوار اور منگل کی درمیانی رات کم از کم درجہ حرارت منفی پانچ اشاریہ پانچ دگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ پہلگام اور گلمرگ کا کم سے کم درجہ حرارت منفی سات اشاریہ سات اور منفی سات اشاریہ چھ دگری سیلشیس درج کیا گیا اسی طرح لداختے کے دراست علاقے میں بھی شدید سردی جاری ہے جہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی انیس اشاریہ پانچ ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا اور سخت سردی کے پیش نظر وہاں آبادی گروہ میں ہی محصول رہ گئی ہے جہاں ایک طرف سے شدید سردی ہے وہیں پر خبر یہ بھی ہے کی رہا ہے ڈاکٹروں کا ماننا ہے جو لوگ ہائپر ٹینشن اور ہارٹ پیشنٹ ہے وہ سردی سے بچے اور اندر ہی رہا کرے کیونکہ اکثر دیکھنے کو ملا ہے سری نگر کے اسپتال میں جہاں دو یا تین پیشنٹ روزانہ آیا کرتے تھے وہیں پر سردی میں جب سے اضافہ ہوا ہے یہ آنے کا سلسلہ ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک پیشنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ پچیس سے بتیس تک آ گیا ہے یہ وادی کشمیر کا حال ہے جہاں سرد ہوا چردی ہیں وہاں پر بھی حالات اسی طریقے کے بنے ہو ہیں موسم کا مزاج تو میں نے بتایا اس چکے ہیں ڈاکٹر سوشیل صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے چونکہ کارڈک ہو ہائپر ٹینشن ہو یا شگر کے پیشنٹ ہو ان کے لیے سردی کا موسم جو ہے مانا جا رہا ہے کہ بہت خطرناک ہے جو آنکڑے ہمارے پاس آرہے لیے جو اس وقت سردی کے اندر تو رہ رہے ہیں لیکن کیا وہ کریں تاکہ ان کے اوپر اس کا اثر زیادہ نہ ہو سی کہ آپ نے ہارٹ اور ہارٹ ڈسیزیز ونٹرز میں زیادہ ہوتی ہیں بچوں میں اور لوگوں میں خاص کر آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ سڈن ایک سکویر ایک دم اپنے آپ کو ونڈ میں یا کسی چیز میں نہیں کرنا چاہیے اب کیوں ہی زیادہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے اور ہارٹ ریٹ بھی زیادہ پڑتا اور بلڈ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ چینجز ہوتی ہیں بلڈ اور بلڈ 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 میں تو ان کے کاران ہارٹ کی بیماریاں کافی زیادہ کامر ہوتی ہیں تو نقصہ تو یہ ہی رہے گا کہ آپ جتنی کوشش کریں اندر ہی رہنے کی کوشش کریں جب تک 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 نارمولائز نہیں ہوتا تک اندور ایسو 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 تو ایک اندر رہنے کا طریقہ ہے جی اگر آپ کو اپنے آپ کو ایکس پوز بھی کرنا ہے بار یو شوڈ کور یور سیل فید آ وام کلو اینڈ ویر لیر لیر او کلو ایک کپڑا اس کے اوپر دوسرا دوسری کے اوپر تیسرا سو دیٹ ایر گیٹ سٹریپ انسائیڈ اینڈ لیس ایکس پوز ہیڈ یوز کرتے تو کریے ہاتھوں اور کانوں کو بھی روٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں ڈاکٹر سشیل صاحب کیا ایگزر سائز کے لیے جایا جا سکتا ہے اگر دن میں تھوڑی سی حلکی دوپ ہو جو لوگ اکثر ڈیابیٹک ہوتا ہے تھوڑا سی ایگزر سوڑی سوڑی مورننگ کو لیڈ نائٹ میں جانے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے سورج جٹتا ہے پھر آتے ہیں اچھی سوڑا سا تیمبریچر ہوتا ہے جانے کی کوشش کریے جو لوگ اپنے ٹھیک ڈائیابیٹیز ہے بلڈ پیشر ہے ہارٹ ایسیو ایسیو بلڈ مورن چیزیں کم ہوتی کم نہیں ہوتی بلڈ پیشل زیادہ ہوتا ہے ہارٹ رید زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ اپنے تیننسیز زیادہ یہ ہوتی ہیں کہ لوگ کوشش نہیں کرتے آپ انڈور چلنے کی کوشش کریے اندر چلنے کی کوشش کری آکس کو کھائیے تو تھوڑا بہت آپ کو سیفٹی ہوگی کیا یہ ویٹامین ڈی سپلیمنٹ کھانے چاہے کوئی سیفٹی پرکوشن ہے اس کا کیا پورا ایسا ماننا تو نہیں ہے ویٹامین ڈی کا کچھ کچھ لنک تو ہے ہارٹ کے ہارٹ بزیزز کے قارن پر وہ یہ بھی ماننا نہیں ہے کہ خالی میں ویٹامین ڈی لوں گا اور ہارٹ کی بیماریوں سے دور رہیں گے یہ کافی سا ایک ہارٹ کی بیماریوں کا مکس کا ایک ایشو ہے ڈائیپٹیز بلڈ پریشر سموک کرنا فیزیکل انیکٹیویٹی لپیٹس کی ابنوملٹی کنجنٹل کچھ لوگوں میں زیادہ کامل ہوتا ہے جن میں فیملی سے زیادہ کامل ہوتی ہیں تو یہ سب سے مکس سیکٹرز ہیں ایک سیکٹر کو کہنا بڑا مشکل ہے کہ ویٹامین ڈی کے قارن بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سوشیل طریقے سے رہنا ہے اس کے لیے کافی ضروری تھا کہ ایکسپرٹ بیو آپ کو ہم بتا دے اور ڈاکٹر کیا کچھ کہہ رہے ہیں بات آہ ذرا موسم کی ہو رہی تھی موسم کے ساتھ ساتھ اب ذرا بات کرتے ہیں احتجاجوں کی احتجاجوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے وادی کشمیر کی بات کریں تو پی ایچی ہو ایریگیشن ہو پلٹ کنٹرول ہو پی ڈی ڈی کیجوال ہو ڈیل ویجرز ہو لگاتار احتجاج کر رہے ہیں اس کے ساتھ جمہو صحبے کی بات کریں جو ہی دربار وہ جمہو کی اور جاتا ہے تو وہاں پر بھی احتجاجوں کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایسوسیشن کی طرف سے جو ہے وہ پروٹیسٹ ریلیاں کی جاری ہیں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے لگاتار پی ڈی ڈی میں پی ڈی ڈی محکمے میں ڈیل ویجرز اور کیجوال لیبرز رہے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ان کی آواز کو انسنی کیا جا رہا ہے ایک اور ان سے کام بھی لیا جا رہا ہے اور تنخواہیں بھی نہیں دی جاری ہے یہ دوسرا معاملہ ہے ان کا ماننا کہ سرکار جس طرح سے کیجوال ڈیل ویجرز کو مستقل کرنے کا وعدہ کر چکی تھی اسے عملائیہ ہی نہیں جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج سڑک پر احتجاج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اکھیل شرما جی اس وقت جڑ چکے ہیں پریزیڈنٹ ہے پی ڈی ڈی کیجوال لیبر یونین جمہو کے لگاتار احتجاج پر ہے اکھیل جی سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ احتجاج کس بات پر اگر سرکار کی طرف سے پہلے ہی فریم آؤٹ کیا گیا چاک آؤٹ پالیسی کی گئی کہ کیسے پرمنٹ کیا جائے گا کن لوگوں کو کیا جائے گا تو اب احتجاج کیوں سر جو پی ڈی 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 بارمنٹ ہے اس میں ایک سر اکاسی ہے جے تو سرکار نے پان سو بیس لیا لیکن جو پی ڈی ڈی کا ہے ایک سر اکاسی ہے اس کے اکارڈنگ کشمیر پرامیس میں ہمارے ساتھ ہی نیڈریس لوگ تھے ان کو انہوں نے کنورٹ ڈیلی ویجر بنایا تو سر اکاسی کے تحت بارہ تک ریگلور کر دیا دو دن پہلے ہی انہوں نے ایک اور ڈی پی سی کی اور ان کو تین سو اکاسی کے تحت ہی ریگلر کرنے جا رہے ہیں اور جمہوں والوں کے ساتھ بہت بڑا بیدباب ہے کیونکہ یہاں پہ چوتی سو پانچ ہیں اور ٹھاران سو ڈیلی ویزر بائی بھی ہمارے ہیں وہ جو یہاں ستانوان تک ریگلر ہوئے ہیں اثروں تین سو اکاسی کے تحت اور سرنگر والے جو ہیں وہ بارہ تک ریگلر ہو گئے ہیں اور جو نیڈ ویس وہاں پہ تھے جیسے آج نیڈ ویس پی ڈی ڈی کاجیو لیور نیڈ ویس شڑکوں پہ ہیں چیف آفیس کنال میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے تیس دنوں سے وہاں پہ لگا تر جہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جل سے جل کم سے کم ہمیں بیجیس تو دی جائے لیکن ہم نے بڑی گوہاریں لگائی داکٹر نرمک سنگھی تھے جب تو ہم نے ان سے بھی فریاد کی تھی لیکن ہم نے ان کو یہ معاملہ بھی بتایا تھا کہ سر کشمیر والے جو نیڈ ویس ہیں ان کو انہوں نے کیسے کنورٹ کیا تو تب ہم نے ان کو بتایا تھا کہ پندرہ سو لوگ پہلے وہاں پرمنٹ ہوئے تھے دو یار پائن تک کشمیر میں کیے تھے اس رہم بھی بید باب ہوا تھا جمہو میں نائنٹی سیبن تک ہی ہوئے تو اس کے بعد جب ہم نے ان کو بتایا کہ جو پچھتر سو لوگ تھے ان کو انہوں نے وہ والی ویجیس وہاں دے دی تو جمہو میں آٹھ سو بانمان لوگ ہوئے تھے لیکن ان کے پیسے برابر آتے رہے لیکن جمہو کے لوگوں کو نہیں ملے جو نیڈ ویس پہ تھے ان کو کنورٹ ڈیلی ویجر بنانا تھا تو سر یہ بڑی جسیر ہے اکھیل اکھیل شہرمہ جاننا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ کشمیر میں سورو ایڈاپٹ کیا گیا سری نے جمہو میں ایڈاپٹ نہیں کیا گیا اس کے بعد آپ نے یہ معاملہ فارما ڈیپٹی چیپ منسٹر کی نوٹس میں لائے جو پی ڈی ڈی کے منسٹر بھی تھے تو کیا اس کے بعد بھی یہ ایشو آپ کا ایڈرس نہیں ہوا سر ہم ان سے ملے ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پروف دو وہ ڈیپٹی سی ایم تھے اور پاور منتری تھے اس ٹیم تو انہوں نے بھی اس مسئلے پہ کشمیر والوں کا حال نکال دیا لیکن جمہو والوں کا نہیں اب ٹیکنیکل پیچ اس وقت کیا آپ سیلریہ مانگ رہے ہیں یا نوکریوں کی پرمنٹ مانگ رہے ہیں سیلریہ بھی مانگ رہے ہیں اور نوکری بھی مانگ رہے ہیں کہ اگر کشمیر والے ہمارے ہی صاحب نیڈ ویسے اگر وہ ریگلر بھی ہو سکتے ہیں منتلی بیجی سے بھی لے سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ جلم کیوں بڑا سوال ہے اگر ایک ہی ڈیپارٹمنٹ کے اندر ملازم تائنات ہے تو کشمیر میں اگر ہو سکتا ہے تو جمہو میں کیوں نہیں اگر ایس آر او نافذ ہوا ہے امپلیمنٹ ہوا ہے کشمیر میں ہوا ہے تو جمہو میں کیوں نہیں ٹیکنیکل ریزنز کیا ہے اس پر ڈیپارٹمنٹ کو بھی کھلے عام آ کر بات کو صاف کرنا چاہیے کہ آخر معاملہ ہے کیا بہت شکریہ اکیل شرمہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے پی ڈی ڈی ایمپلائیز لگاتار احتجاج کر رہے ہیں اپنی بات رکھ رہے تھے اور سرین اگر میں بھی لگاتار یہ احتجاج جو ہے وہ جاری ہے مختلف انجمنوں اور اداروں کی طرف سے اور وہاں پر بھی اسی طریقے کی باتیں جو ہے وہ کہی جا رہی ہے چلتے چلتے اب ذرا بات کرتے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی کیونکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ان دنوں بہران کا شکار ہو رہی ہے لگاتار ایک کے بعد ایک پارٹی لیڈر پارٹی کو چھوڑ رہا ہے اس بھی بیان آیا ہے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی صاحبہ کا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لیڈر پیرشوٹ سے آئے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں اور ان کے جانے سے کوئی پارٹی کو فرق پڑتا نہیں ہے اور پیرشوٹ لیڈوں کا زمینی حقائق سے وہ روبرو نہیں ہے اور ان کے جانے یا آنے سے کوئی فرق پارٹی کو پڑا نہیں تھا یعنی جو لیڈر ابھی تک چلے گئے وہ پیرشوٹ لیڈر سے چاہے انساری بریدرز تھے یا جمہو میں جو لوگ چلے گئے وہ پیرشوٹ کے ذریعے آئے تھے پیرشوٹ کے ذریعے باپس چلے گئے لیکن ان کا ماننا کہ آنے والے دنوں میں جب مفتی محمد سعید کی برسی ہوگی تو اس دن پارٹی جمہو کے اندر اور کشمیر کے اندر اپنا برپور مظاہرہ کرے گی اور دکھائے گی کہ ابھی بھی براڈر بیس جو ہے ان کا زندہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی ہیڈکوارٹرز پر لگاتار محمد مفتی جو ہے وہ ورکر سے مل رہی اور ان دنوں جمہو کے اندر ہے کل ایک بات انہوں نے صاف کی اور کہا کہ جب مفتی محمد سعید کا انتقال ہوا اور اس کے بعد وہ ہرگز بھی اس کے حق میں نہیں تھی کہ بی جے پی کے ساتھ اتحاد کیا جائے لیکن پارٹی کے اندر چند میمبران کی کوشش اتنی زیادہ ہوئی کہ مجھے واپس اتحاد کرنا پڑا اور آج انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ اتحاد ہوا کیونکہ اس اتحاد سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے یہ ماننا ہے محمد مفتی کا ان دنوں جمہو کے اندر ہے اور سب کی نظریں مفتی محمد سعید کی برسی پر ہے کہ کس طریقے سے پارٹی کارڈر کو ایک ساتھ رکھا جائے گا اور کس طریقے سے محمد مفتی وہاں پر پھر بات کرے گی کیونکہ بات سیاست کی ریاست کے اندر ہو رہی ہے اور چلتے چلتے آپ کو یہ بھی ہم بتاتے چلے کہ چور چوری سے تو کبھی باز آئے گا نہیں آج تک ہم نے دیکھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چوریاں ہوتی تھی اب بڑے ٹرانسفارمر بھی چور اڑانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور زلہ گاندربل سے خبر یہ ہے کہ دو سو پچاس کیوی ٹرانسفارمر جو ہے وہ اڑا لے گئے ہیں چور اور چوروں نے نہ صرف کوائل لیا ہے بلکہ پورا ٹرانسفارمر اپنے ساتھ لیا ہے اور پہلی بار اس طریقے کی چوری جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس پر پولیس نے اگرچہ ایف آئی آر درج کیا ہے لیکن آج اس چوری کی وجہ سے ایک سو سے زیادہ گر جو ہے وہ اندیرے کے اندر ڈوب چکے ہیں کیونکہ محکمہ پی ڈی ڈی کا ماننا ہے کہ ان کے پاس سر پلس ٹرانسفارمر نہیں موجود ہے جو وہ وہاں پر لگا سکتے ہیں تو چلیے فیلحال پروگرام سلام جیکے میں آج میرے ساتھ بس اتنا ہی آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ خبروں تجزیعوں اور تفسروں کا سلسلہ لگاتار گلستان نیوز پر جاری رہے گا اور آپ اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے فیڈ بیک کے لیے آپ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پیج فیس بوک ٹویٹر اور ووٹس ایپ پر جڑ سکتے ہیں اور اپنی آرہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنے میزمان کو دے اجازت اللہ حافظ بیٹا جب بھی ہمارے یاد آئے اسے اوڑ لینا اور خو جانا اس کے پیار میں اور سمجھ لینا میں اور باپا ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں اللہ لائیا میچھا سندے سیگنٹر بلانکٹس بیٹا جب بھی ہمارے